بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو بھولنے کی عادت ہو گئی تو وہ بھولنا جو بھولنا جو ہے جو انسان جو بھولتا ہے اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں میرے پاس لوگ خود آتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب کو ایسا تعویز بنا کے دیجئے کہ میری بھولنے والی عادت ختم ہو جائے تو یاد رکھو کہ بھولنا جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عاطا ہے اگر اللہ تعالی یہ بھولنے کی عادت نہ دیتا تو پھر ہر ایک مردے کے ساتھ ایک آدمی فری میں مر جاتا بھائی جب بھولنے کی عادت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی انسان ختم ہوا انتقال کیا اس کے بعد وہ اسی کو یاد ہمیشہ اس کے ذہن میں وہی آدمی چل رہا ہے وہ بھولی نہیں پا رہا ہے تو اگر ایسا خدا نخستہ ہو جاتا کہ اللہ تعالی بھولنے کی عادت نہ دیتا تو پھر ایک مردے کے ساتھ ایک مردہ فری میں جاتا کہ بھائی وہ بھولی نہیں پا رہا ہے اور اسی کو یاد کے جا رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار میں پیدا نہیں فرمائی بلکہ ہر چیز کے پیچھے بہت بڑی وجہ بہت بڑا راز پوشیدہ ہے راز چھپا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو جو بھولنے کی عادت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بری چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کی عطا ہے بھولنے کی وجہ سے انسان تمام ٹینشنوں سے دور رہتا ہے بھئی اس کو کوئی ٹینشن ہوئی کوئی بات ہوئی کوئی فکر ہوئی اب اس کے بعد وہ اسے بھول گیا تو بھولنا اللہ تعالیٰ نے میموری کمزور نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو ذہن میں ٹینشنیں ہوئی تھی اور آپ نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ٹینشنوں کو بھولا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَبِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ جو انسان بھولتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں